اس وقت میں موجود ہوں تحصیل حضروں کے گاؤں چھچ کے علاقے جلالیہ میں اور یہ ہماری ایک بڑی ایکسکلوسف سٹنگ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں ایک ایسی تقریب کے سلسلے میں جو کہ پاکستان میں کرکٹ کے فینس کے لیے کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یقینی طور پر پاکستان کے مستقبل جو کہ کرکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ پاکستان کے ممتاز سٹار کرکٹر پاکستان کے کپتان سابق کپتان اور انٹرنیشنل آل راونڈر شاہد آفریدی یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر پہنچے ہیں وہ یہاں کی ایک سماجی اور سیاسی شخصیت نوجوان ہیں کرکٹ لونگ نوجوان ہیں یاسر خان کی دعوت پر تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد خان آفریدی اور یاسر خان آپ دونوں کو خوشحام دید کیونکہ میں بھی اس گاؤں میں مہمان ہوں تو ایک طرح سے مجھے بھی خوشحام دید یاسر آپ بتائیے کہ آپ نے شاہد خان آفریدی کو آج بلایا ہوا ہے آج کے اس دعوت کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد یہ ہے جی دیکھیں کہ ہمارا ایریا کافی بیک ورڈ ہے اب تو آپ دیکھیں کہ نیشنل مطلب پاکستان میں مطلب اب کرکٹ ہو رہی بھی نہیں ہے اور شاہد بھائی کہ کافی سارے فینس تھے پورے گاؤں میں چھچ میں پورے علاقے میں تو غریب لوگ ہیں بسیکلی زمیدار لوگ ہیں یہ وہاں پہ نہیں جا سکتے وہاں ان کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے آپ سمجھیں بات تو پھر شاہد بھائی سے میں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی علاقے یہ جاتے کہیں بھی نہیں ہے لیکن میری خاص ریکویسٹ پہ یہ میرے گاؤں آئے تاکہ لوگ ان کو لائف دیکھ سکیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لائف دیکھ نہیں سکتے ان کو شاہد بھائی کو شاہد بھائی کو کافی فین فالویں گیا چھچ میں تو اس وجہ سے مطلب میں شاہد بھائی کو لے کے آئے آپ نے کہوں تھا کہ یہ غریب لوگ اور سارے زمیدار جتنا طبقہ بھی ہیں ان کو لائف دیکھ سکیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ شاہد بھائی کو لوگ لائف دیکھ لیں اپنے علاقے میں اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے شاہد صاحب یقینی طور پر آپ نے بڑا کام کیا ہے اور آپ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ایک تو ظاہر ہے ملک میں سیکیورٹی کے جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے پرابلم ہوتی ہے ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے جاتے بھی نہیں ہیں آپ آئے ہیں چھچ آل دوے کراچی سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ محسوس کیسے کر رہے ہیں آپ جہاں تک تعلق ہے میرا یہاں آنے کا میرا خواہم نے یاسر سے ایس ایچ کوئی میری بہت زیادہ پرانی ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن جتنا بھی اس کو میں جانتا ہوں جتنا اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے مکہ گیا وہاں پہ بھی دعا کی کہ اللہ کرے آپ ہمارے گاؤں آئیں تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری وہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور کوئی ایسا چکر نہیں ہے تو وہاں پہ خیر مجھے تو بہت خوش ہوئی یہاں پہ آکے لوگوں سے ملنا اور جتنی بھی سٹارز وغیرہ سیلیبرٹیز ہوتے ہیں یہ اس طرح جاتے نہیں ہے نہیں جاتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جہاں آپ کے چاننے والے ہوں لوگوں سے آپ ملتے جلتے ہو لوگوں کی آپ دعائیں لیتے ہو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے میں تو اتنا ایس ایچ کوئی بہت بڑا پلیئر نہیں ہوں ایک بہت ہی ایوریج قسم کا پلیئر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دل میں میری لیے بڑی محبت رکھی ہوئی ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں سے ملتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے اور پھر حال ابھی تک تو خوشی ہوئی ہے جب تک کھانا نہیں ملتا اچھا یہ تو آپ ہرگز بہت کہیے کہ آپ اتنے بڑے پلیئر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ بہت بڑے پلیئر ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی فین ہے آپ کی کرکٹ کو سراتی ہے اور ہم تو ظاہر ہے ہم کرکٹ کو سراتے ہی ہیں اور آپ کی کرکٹ کو دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں شاید بتائیے اس وقت صورتحال کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ میں بڑا ایک بھلہ گلہ سا بھی جاری ہے کچھ ہوئے بختر کے بیانات سامنے آئے پھر آپ کے بیانات سامنے آئے پھر گنگولی کے آئے گنگولی تو خیر بہت زیادہ پرسل ہو گیا آپ نے تو ایک پروفیشل حد تک ان پر کرٹسزم کیا تھا لیکن یہ کرکٹ میں کیا چل رہا ہے ہلا گلہ جو چل رہا ہے ہلا گلہ تو ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل میڈیا بھی کچھ تھوڑا سا پوزیٹیف رول ادا کرنا چاہیے میڈیا کو بھی وہ باتیں بتانی چاہیے کہ جو پورا انٹرویو دیا وہاں کسی نے مسئلہ ہے کہ اس میں سے چٹ پٹی خبریں نکال کے میڈیا بریکنگ نیوز دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور دو لوگوں کو آپس میں اپنے آپ کو بھی بزی رکھنے کی کوشش کرتا ہے خیر یہ ان کا کام ہے پروفیشنل لوگ ہیں وہ لوگ بھی لیکن ویل آئی تینک کہ جو آئی کرکٹ کے سرکٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں شوئے بختر کا بولنا سچن کے بارے میں بولنا اس میں کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے کافی سارے پلیئرز اس سے ڈرتے تھے آسٹریلینز ڈرتے تھے لیکن فاس بولرز کا ایک آدھا سپل کی بات کی تھی میں نے کہی کہ سپل ایسا ہوتا ہے جس سے بیٹسمنٹ ڈرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچن ہمیشہ ہی شوئے بختر سے ڈرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سچن نے بہت دفعہ شوئے بختر کو بہت زیادہ مارا ہے تو ایک آدھا فاس بولرز کا جنون فاس بولرز کا جیسے بریڈلی ہو گئے بریڈلی سے ہمارے پاکستانی پلیئرز بھی کچھ کچھ آ ڈرتے تھے کچھ پلیئر ایسے جو سپنرز سے بھی ڈرتے ہیں تو ایسے بھی ہیں بات ہے کہ اس سیچویشن میں آکے کھیلنا تو میرے خیال میں انڈیا سے انڈینز سے وہ بہت برداشت نیوی میڈیا سے اور بہت بڑی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیا ہے شاید یہ بتائیے کہ پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا چاہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ محول بن رہا ہے وقار یونس جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں کب تک ایکسپیکٹ کریں کیونکہ پوری پاکستانی قوم نے آپ سے اپیل کر رکھی ہے کہ آپ نے کرکٹ چھوڑنی نہیں ہے آپ گواہ ہیں نا اس بات کے جاید بھی بات یہ ہے کہ مجھ پر خود بھی بہت زیادہ پریشر ہے عوام جس طرح آتی ہے اور جو گھر پہ جتنی عوام آتی ہے اس کے علاوہ اللہ میرے جنت نصیب کرے والد صاحب کو والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ دوبارہ کرکٹ میں واپس آؤں کسی طریقے سے لیکن اب بات یہ ہے کہ جاید بھی تیرہ چودہ سال سے پاکستان کے لیے بہت عزت سے کھیلوں اور میرے لیے عیزہ پتھان یا عیزہ کوئی بھی بندہ ہو اس کے لیے عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی اور میرے خیال میں اگر عزت دیں گے عزت سے بلائیں گے عزت سے بات کریں گے حاضر ہوں پاکستان کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی واپسی ہے یقینی طور پر واپسی ہے اچھا شاید صاحب فارم کے حوالے سے بتائیے جو نیشنل ٹی ٹونٹی ہوئی ہے اس میں فارم آؤٹ نہیں تھی میرے خیال میں فارم تو زبردست چل رہی ہے میرے خیال میں ٹیم میں ایک ہی افریدی ہوتا ہے گیارہ نہیں ہوتا ہے اور کراچی کی ٹیم میں بھی ایک ہی افریدی تھا تو ہر میرے خیال میں ایک ہی افریدی کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ فارم الحمدللہ کاؤنٹی میچز میں بڑی زبردست پرفارمیسز رہی پاکستان سے تو نہیں کھیلا کاؤنٹی میچز بھی ٹاپ پرفارمیسز رہی ہیں اس کے بعد پھر یہاں بھی اچھی پرفارمیس تو پرفارمیس نو ایشو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کرکٹ کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے آنے والے دنوں کے اندر کرکٹ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں کرکٹ کا نہ ہونا پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج یہ یہاں کی عوام مس کر رہی ہے کرکٹ کو فینانشل ہی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جتنا ڈومیسٹک کرکٹ کو اس وقت اٹھایا جائے جتنی ڈومیسٹک کرکٹ کرائی جائے جیسے بھی ٹوینٹی ٹوینٹی کمپٹیشن ہوا تھا لیکن یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کمپٹیشن کو تھوڑا اور بہتر طریقے سے کرنا چاہیے صرف راؤنڈ میں ایک دو میچوں کا نہیں ہونا چاہیے لیگ میچز ہونے چاہیے کوئی بھی بڑی ٹیم چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم کو ہرا دیتی تو اپسیٹ ہو جاتا ہے اس کو اور بھی چانسز ملنا چاہیے ایک ٹورنمنٹ ہو جو ٹی وی پہ ہے اور بڑا ہونا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ پر اس وقت فوکس کرنا چاہیے پاکستان کو پاکستان پہ جو اس وقت حالات ہیں شاید تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں آپ اکثر ہم آپ سے بات بھی کرتے رہتے ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے دربیان جو ایک ٹینشن چل رہی ہے اور جس طرح سے پاکستان کو ایک طرح سے دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کس انداز سے ٹریٹ کرنا چاہیے جب اس طرح کے دباؤ سامنے آتے ہیں آپ کے خیال میں ایک پلئر کی حیثیت سے آپ کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم خود کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جس طرح اس دن بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ صورت رحمان کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور سب کے سب پاکستان کے اندر موجود ہے الحمدللہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانے تو صحیح وہ جو لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کرسیاں دی نہیں ہیں اس کرسی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں وہ جو کرسی ملی ہے اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے تو اس کو امانداری اور نیک نیتی سے جو جوب ہے اس سے سنسیر ہو اس ملک کے اندر بہت کچھ ہے ہم خود بہت زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پہلے ایک نیشن تھی تو ملک نہیں تھا ہمارے پاس آج ہمارے پاس ملک ہے تو ہم نیشن نہیں ہیں ایک یونٹی نہیں ہے ہمارے اندر تو کافی ساری چیزیں دیکھیں دوسرے پہ انگلی اٹھانا تو بہت ایزی بات ہے ہر انسان کی اوپر بھی نہ پاکستانی رسپونسیبیلیٹی رہا دی ہے کہ ایزا پاکستانی وہ اپنا فرض انجام کر دے یاسر اس کے بعد ایک ٹورنمنٹ کا بھی افتتاہ کر رہے ہیں شاہد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے اور کرکٹ کی فروغ میں یہ کس حد تک مفید ثابت ہوگا جعوید بھئی بلکل افتتاہ کریں گے اس کے بعد ہمارے ایم پی ہیں کرنل شجاہ خانزادہ صاحب انہوں نے گراؤنڈ کے لیے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے گرانٹ دے دیا دو کروڑ اور اگر وہ گراؤنڈ ہمارے لیے بن جاتا ہے تو ان لڑکوں کے لیے پلیئرز کے لیے بہت اچھا ہوگا اور شاید بھائی کا یہاں پہ آنا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اور بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کرنل ریٹائر شجاہ خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں شجاہ خانزادہ صاحب وزیرعالہ صاحب نے اپروول دے دی ہے اس گراؤنڈ یہ اپروول ہو گئی ہے آج کل اس کے نقشے بن رہے ہیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم اس کی فضا کریں گے اور شاید فریزی صاحب نے میرے ریکویسٹ بھی ہو گئی ہے میں کہا جب یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا ہم پھر آپ کو ایک دفعہ زحمت دیں گے آپ آئے ہمارے پاس آزر میں اور انشاءاللہ آپ کے آنے سے کرکٹ بہت زیادہ پروموٹ ہوگی چھچ کے علاقے میں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ٹیلنٹ نکلے ہمارے پاس لوگ ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی فیزیک صاحب دیکھ لیں اچھے بلٹ ہیں ایتھلیٹ لوگ ہیں سارے تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کو کرکٹ کی کوچنگ دی جائے ان کو فیسلیٹیز دی جائیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے افریزیز کو کیوں نہیں پروموٹ کر سکتے ہیں اور اور افریزیز چھچ کیوں نہیں کربیو سکتا ہے پاکستانی ایلیون میں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ شجاہ صاحب بہت شکریہ یاسر صاحب اور بہت شکریہ شاید خان افریزی صاحب آپ کا